اسلام علیکم دوستو میرا محب کاس آپ دیکھ رہے ہیں برڈزیوریس چینل برڈزیوریس چینل کی ایک نئی اور فریش اپسور کرنے دوستو آج آپ کے ساتھ بہت پیارے سے برڈز شیئر کر رہا ہوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہمارے پاس ایک نیو کلیکشن آئی ہے جی اس کا نام ہے جی ولچرائن گھنیا فاول اور اس کی ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کے ساتھ بڑھ سیلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں بیلے کے بیٹر آر اگ آس کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کے اینڈ پہ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے گا ولچرائن تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ساتھ میں ایک میری پیاری سی نائس میری بھتی جی یہ دیکھیں آج ہمارے سیٹ اپ پہ یہ بھی موجود ہے تو میں نے سوچا جی پرندوں بھی تو بناتے ہیں میں اپنے پیارے سے بیٹی کی بھی ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو آج کی تھوڑی سی کمنٹیٹری جو ہے ہماری یعنی کہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ میری پیاری بیٹی آپ کے ساتھ کرے گی اور آپ کو بتائے گی کہ ہمارے برڈ کیسے ہیں ہمارے بیٹا یہ کون سے برڈ ہیں کس کے برندے ہیں کس کے برڈ ہیں آپ کی ہیں اچھا ان کو کوئی دانا پانی ڈالتے ہوتے ہو آپ دانا پانی ڈالتے ہوتے ہیں اچھا اس کا کیا نام ہے آپ کو نام آتا ہے کیس کو بولتے ہیں والچرائن چائن چائن نہیں نہیں والچرائن اچھا جی اچھا آپ ہماری چینل کے بارے میں کیا ہوگی برڈ زیویریز چینل کے بارے میں سبسکرائب کریں اچھا دیکھ لیں ہماری بیٹی بھی کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ سبسکرائب کرنے کا ہمارے چینل کا سبسکرائب کرنے میں آپ دوستوں کے ساتھ ایسی پیاری سی ویڈیو بناتا ہوں اپنے سیٹ اپ کی بھی اور مختلف برڈز کی بھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں ماشاءاللہ ایک نئی کلیکشن ہے آپ دوستوں کے ساتھ جو شیئر کی ہے والچرائن برڈز کی اور انشاءاللہ یہ جب بریڈ ہمارے پر سٹارٹ کرے گی تو انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اور یہ ابھی دو سال کی ایج کی ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس کی مکمل اپ ڈیٹ شیئر کروں ابھی تھوڑا سا ٹیف ٹائل کا کام ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایویری کے بارے میں جیسے ہی ایویری مکمل ہوگی اس پر بھی ایک الگ ویڈیو بنے گی ٹیف ٹائل ہم لگا چکے ہیں گرین گراس لگانا ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہاں پہ مٹی ڈال دی ہے صفائی ہو رہی ہیں یہاں پہ جیسے جیسے مجھے آفس سے ٹائم مل رہا ہے میں کنسٹکشن کروا کے یہاں پہ کام کروا رہا ہوں وہاں پہ ایک ہم نے گرین پودا لگانا ہے یعنی گملہ رکھ کے وہاں پہ اس پہ سیٹ اپ بنانا ہے کلر ہو رہا ہونا ہے یہاں پہ نیچی جو ہے وہ ہماری گرین گراس کی ٹرف بچھے گی یعنی ہم نے اس پہ جو ہے وہ میٹنگ کرنی ہے گراس کی کورین گراس کوشش ہے لگا ہوں یا فائن ڈاکا تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کونس اچھا ہے اگر آپ دوست اس کے بارے میں کسی کو نالج ہے تو مجھے بتا دیں کہ اس میں بیٹر کونس ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں کچھ برڈز وار بھی ہم نے چھوڑنا ہے یہاں پہ اویری بنا کے اور جیسے جیسے ہم برڈز چھوڑیں گے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ڈکس چھوڑنی ہے والچرائن چھوڑ رہے ہیں کافی سارے برڈز ہیں جو ہم نے انشاءاللہ اس سیٹ اپ پہ چھوڑنا ہے اور پیرٹز کی ایک بہت ساری ورائٹی میری کوشش ہے لووڈز کی پلم ہیڈ کی گرین رنگ نیک کی ییلو رنگ نیک کی وہ آپ دوستوں کے سامنے اس اویری کے اندر چھوڑی جائے اور گری پیرٹز کی یہ دیوار گرائیں گے یہاں سے دس مرلے بیک سائیڈ پہ ایک جگہ ہے وہ بھی ہم اس کے اندر آئیڈ کر رہے ہیں اور جیسے جیسے سیٹ اپ مکمل ہوگا اس کی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا آگے چینل پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کافی سارے بلکہ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے برڈز ہیں آپ ان کے ریٹ نہیں بتاتے تو آج تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو کہ کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم ریٹ نہیں بتا سکتے جیسے آپ کے سامنے موجود ہے والچرائن اب اس کا ریٹ اس لیے بتایا جا سکتا کہ دیکھیں یہ مجھے ایک گفٹ ملا ہے ایک گفٹ ایسی چیز ہے کہ اس کا ریٹ نہیں بتایا جا سکتا لیکن بہت پیاری چیز ہے اللہ نظر بات سے بچائے اور جس مندے نے ہمیں گفٹ کیا ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے جیسے ہی وہ میرے سیٹ اپ کا ویزٹ کریں گے میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے ہمارے پاس بریڈ آئی تو ہم بھی اپنے پیارے بھائیوں کو دوستوں کو کوشش کریں گے گفٹ کرنے کی اور اس کے بارے میں آپ دوستوں کی کیا رہا ہے یہ آپ نے مجھے بتانی ہے گرمی بہت زیادہ برداش کرنے والا برڈ ہے اور بہت ہی کیوٹ خوبصورت برڈ ہے سردی سے تھوڑا ستیات کرنی پڑتی ہے یعنی ہارڈ برڈ ہے لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاس سروائیو کرے گا اور بریڈ کرے گا اسی کے ساتھ دوستو آپ تمام دوستوں سے میں اجازت طلب کروں گا اپنا اپنے بچوں کا بہت بہت خیار رکھئے گا میرے لئے سپیشل دعا کرئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ